نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلٹ ان کا باقاعدہ آغاز کریں گے لاہور میں کرونا کے ایک ہزار دو سو سترہ کنفرم مریض ہیں ترجمان پرائمری انچیکن بی ہیلتھ کی جانب سے بتایا گیا ہے پنجاب سے کرونا کے ایک سو بیس نئے کیس اور تعداد پانچ ہزار چار سو چھالیس ہو چکی ہے بلکل یہ نئے ریپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق آپ کو بتائیں کہ ایک ہزار ایک سو ترہاسی افراد سے حتیاب ہو چکے ہیں بائیس مریض تشویش ناکھ حالت میں موجود ہیں ترجمان کی جانے سے یہ بتایا جا رہا ہے لاہور میں کرونا کے ایک ہزار دو سو سترہ کنفرم مریض ہیں جبکہ ریپورٹ کے مطابق پنجاب سے کرونا کے ایک سو بیس نئے کیس سامنے آئے ہیں اور تعداد پانچ ہزار چار سو چھالیس ہو گئی ہے انتالیس میں پنجاب میں کرونا وارس سے اب تک ایک یاسی امبات ہوئی ہے جبکہ ایک ہزار ایک سو ترہاس افراد سے حتیاب ہو گئی ہیں بائیس مریض تشویش ناکھ حالت میں ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ تنتالیس پنجاب میں کرونا وارس سے اب تک ایک یاسی امبات ہوئی ہیں کرونا وارس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والی پنجاب پولس کے بیس جوان کرونا وارس کا شکار ہو چکے ہیں کارنٹین سینٹرز، ناگو، دفاتر میں ڈھوٹی کرنے والوں سمیت آئی جی آفیس کے ایک ملازم میں بھی کرونا وارس کی تصدیق کی جا چکی ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں دن بہ دن کرونا وارس کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ اسی کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے اداروں کے ملازمین بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں پولس اہلکار بھی کرونا وارس کی روک تھام کے لیے کارنٹینہ سینٹرز، احساس پروگرام، ناکہ بندی، سیکیورٹی سمیت، دیگر ڈیوٹیز پر موجود ہیں دیگر ازلا کے ملازمین شامل ہیں جبکہ سی پی او کا ایک ملازم جو کہ ایڈیشنل آئی جی انٹرنل اکاؤنٹیبیلیٹی برانچ کا پی ایس ہے کہ ٹیسٹ کا ریزلٹ مصبت آیا ہے ملازم کے ساتھ کام کرنے والے مزید بارہ ملازمین کے ٹیسٹ کروائی گئے ہیں جن کے ریپورٹس کل تک موصول ہو جائیں گی جبکہ برانچ کو بند کر دیا گیا ہے ایک اور ٹرافک بارڈن کرونا کا شکار ہو گیا شیف ٹرافک آفیسر سید حماد عابد کے مطابق ٹرافک بارڈن کا کرونا ٹیسٹ کروائی گیا ہے جس کا علامات ظاہر ہونے پر ٹیسٹ کروائی گیا تھا اس سے پہلے مورر ٹاون سیکٹر میں تائینات بارڈن کرونا کا شکار ہوا تھا جبکہ لاہور پولیس کے چھ اہرکار بھی کرونا کے باعث کرنٹیم بھیجوا دیے گئے ہیں رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ناجائز منافع خوری اروج پر پہنچ گئی ہے سبزیوں کے نرخ میں ہو شربہ اضافے کا رجحان برقرار ہے مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلواتی ہیں عامد رمضان کے ساتھ ہی سبزیوں کے نرخ میں مسلسل اضافے کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے مہنگائی کی لہر میں عوامی فلاہ کا منصوبہ موڈل بازار سہولت سٹالز بھی متاثر ہونے کا خدشہ پندرہ روپے فی کیلو تک بچت والے سٹالز پر صرف پانچ روپے فی کیلو کی بچت ہونے لگی جس پر عام شہریوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا گزشتہ ہفتے کے مقابلے لیمو کا ریٹ ایک سو بیس سے بڑھ کر دو سو پچاسی روپے فی کیلو پر پہنچ گیا آلو چالیس سے بڑھ کر پچاس روپے پیاز اٹھتیس سے بڑھ کر سنتالیس جبکہ ادرک دو سو اسی سے بڑھ کر تین سو بیس پر لیسن کا ریٹ ایک سو دس سے بڑھ کر ایک سو اٹھالیس روپے پر پہنچ گیا مہنگائی سے تنک شہریوں کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے قوت خرید پہلے ہی ختم ہو چکی ہے اوپر سے شدید مہنگائی نے جینا محال کر دیا ہے ہر چیز مہنگی ہے گی جبکہ دا سر بھی ہے تو پیجار بھی چیز دن دے ہر جگہ دس رہی اکی وزیر اعلیٰ پنجاب نوگر کو پیغام دبکی تک موڈل بازاروں میں سہولت سٹال سکیم کے تحت باون خوشک اجناس پر بیس فیصد کی خصوصی بچت دی گئی ہے جبکہ خریداروں کے لیے ہینڈ سینٹائزر اور دکانداروں کے لیے گلوز اور ماسک کو یقینی بنایا گیا کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عثمان علیم کے حامرہ سعود بٹ لاہور ٹرافک پولیس نے لاکڈاؤن کے دوران ڈبل جرمانوں کی مد میں دو کروڑ بانوے لاکھ کما لیے ٹرافک بارڈنز اب تک موٹر سائیکلز اور کاروں کے ایک لاکھ انتالیس ہزار چلان کر چکے ہیں لاکڈاؤن کا چونتیس وار روز ہے ٹرافک پولیس کا ٹرافک کبانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آپریشن جھاری ہے ڈبل سواری کے خلاف ورزی پر ایک لاکھ پچیس ہزار موٹر سائیکل سواروں کا چالان کیا گیا ہے کار میں دو سے زائد افراد ہونے پر چودہ ہزار شہریوں کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں سی ٹی او کے مطابق ٹرافک بارڈنز نے دو لاکھ ساٹھ ہزار شہریوں کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا پابندی کی خلاف ورزی پر پانچ سو آن لائن ٹیکسی سرویس کی گاڑیوں کو جرمانے کیے گئے احساس کفالت سینٹرز پر رقم کی تقسیم کی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے گزشتہ پندہ دیروں میں ایک لاکھ اکیس ہزار سے زائد افراد میں ایک ارب سینتالیس کروڑ ستاون لاکھ اکاون ہزار کی رقم تقسیم کی گئی ہے زلی انتظامیہ لاہور نے احساس کفالت سینٹرز پر رقم ادایگی کی تفصیلات جاری کر دی ہیں گزشتہ روز اکتیس سینٹرز سے دس ہزار دو سو تین افراد کو بارہ ہزار سیکس ادایگی دی گئی ڈی سی لاہور دانش افزار کا کہنا ہے کہ پندرہ دنوں میں مجموعی طور پر ایک لاکھ اکیس ہزار سات افراد کو احساس کفالت کی رقم ادا کر دی گئی ہے پندرہ دنوں میں مجموعی طور پر ایک ارب سینٹالیس کروڑ ستاون لاکھ اکاون ہزار روپے کی رقم ادا کی گئی ہے اکتیس سینٹرز اور ان کے ایک سو پینٹالیس کیش کاؤنٹرز پر بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں تمام سینٹرز پر کرونا کے حوالے سے انتظامات کیے گئے ہیں احساس کفالت پروگرام کے ساتھ آٹھ ہزار ایک سو اکتر سے میسج آنے والوں کو بھی رقم کی ادایگی جاری ہے حکومت پنجاب نے احساس کفالت پروگرام کے تحت دور دراز کے لیے رقم کی تقسیم کا سلسلہ موخر کر دیا ذل انتظامہ کے مطابق احساس کفالت پروگرام میں بینکوں میں دو روزہ چھٹی کی وجہ سے رقم کی ترسیل مواطل کی گئی شہر کے اکتیس کفالت سینٹرز پر منگل کے روز سے رقم کی ترسیل کا عمل دوبارہ شروع کر دیا جائے گا ذل انتظامہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ پندرہ یوم میں ایک لاکھ اکیس ہزار سے زائد افراد میں ایک ارب سینٹالیس کروڑ ستاون لاکھ کی رقم تقسیم کی جا چکی ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریجسٹرڈ افراد کے علاوہ احساس کفالت پروگرام میں آٹھ ہزار ایک سو اکتر پر ایس ایم ایس کرنے والے افراد کو بھی رقم کی تقسیم کی جا رہی ہے تھیل سیمیا کے مریضوں کے لیے سبائی وسیر سہت کے سہولیات کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھیل سیمیا کے مریضوں کے لیے اہم ترین انجیکشن ڈیس فرل نہ ملنے سے شہری شدی پریشان ہے گنگارام اور چیلڈن ہسپتال سمیت دیگر سرکاری ہسپتالوں سے تھیل سیمیا کے مریضوں کے لیے عدویات نایاب ہو چکی ہیں تھیل سیمیا کے مریضوں کو ایک دن میں چار ڈیس فرل کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ہسپتال انجیکشن فراہم کرنے سے کاثر ہے روزانہ ایک ہزار روپے کے انجیکشن خریدنے کے استعداد نہیں رکھتے حکومت ہوش کے نہ خون لے سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے گنگارام میں پاکستان کے سب سے بڑے تھیل سیمیا سینٹرز کے ہونے والے دعوے تو کیے جاتے ہیں مگر عام عدویات اور سہولیات کی ادم فراہمی سے شہری خاصے پریشان ہیں تعمیراتی شعبہ تو کھل گیا لیکن مزدوروں کی قسمت نہ کھل سکی کرونا وارس لاکڈاؤن نے دہاری دار افراد کا روزگار گل کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں راودل شاد حسین موسمی سختی اور کرونا وارس کو پسے پشٹ ڈال کر دھیاری کی آس لیے یہ مزدور شہر کے چوک چراہوں میں بیٹھے ہیں لیکن ستم زریفی تو یہ ہے کہ سرکار کی مالی امداد پہنچی نہ روزگار ملا دھیاری دار مزدوروں کی مشکلات میں مزلسل اضافہ ہونے لگا محنت کشوں کا کہنا تھا کہ کرونا وارس سے شدید مشکلات کا سامنا ہے دھیاری نہیں لگی ادھر جنہ کرونا ٹڑھیا ادھر دھی دھیاری نہیں لگی لوگ ڈاؤن کے باعث جاری دار مزدور رول گئے کہتے ہیں کئی برسوں سے یہاں کٹھے ہو رہے ہیں لیکن ایسے حالات پہلی مرتبہ دیکھیں ہیں مالی امداد کیلئے سرکاری نمبر پر ایس ایم ایس بھی کیا لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا سٹارٹ ہوا یہ ہے تو ہم نے یہ شروع کر دیا تھا اس پہ ہمیں ایک ہی بات تھی جانچ پڑھتال پھر تقریبا کوئی دس دن یہ سنسلہ رہا پھر میں نے کہ میں اپنی وائف کا کر کے دیکھوں ہو سکتا ہے تو مسئلہ ہو وائف کا کیا یہی الفاظ جانچ پڑھتال کر رہے ہیں جانچ پڑھتال کر رہے ہیں کرونا وائرس کے باعث دیہاری دار طبقہ بری طرح متاثر ہوا ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے بھی کردار ادا کرنا ہوگا کیمروینڈرنیدرمزان کے ساتھ راودل شاہد حسین سٹی ورڈو کرونا بوران سے بے روزگار ہونے والے پاکستانی افراد کی مدد کے لیے سعودی عرب سامنے آ گیا سولہ کروڑ روپے مالیت کا امدادی راشن گورنر پنجاب کے حوالے کر دیا امدادی سامان کنگ سلمان ریلیف سینٹر اور احیات پاؤنڈیشن نے گورنر ہاؤس میں منقلہ تقریب کے دوران دیا سعودی عرب سے ملنے والا امدادی راشن لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مستق افراد میں تقسیم کیا جائے گا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ کنگ سلمان ریلیف سینٹر کے امدادی سامان سے ایک اشاریہ پانچ لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے سعودی اقیارت نے پاکستان پر جیس اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ قابل تحسین ہے انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن میں نرمی کا مطلب کرونا کا خاتمہ ہو جانا نہیں عوام نے کرونا کو سنجیدانہ لیا تو حکومت کے پاس سخت پیسٹوں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ لوگ گھروں سے نکلتے رہے تو پاکستان کا ہیلتھ نظام کرونا بہراند کا سامنا نہیں کر سکے گا گورن پنجاب کو کہنا تھا کہ زخیرہ اندوزوں کو پکڑنا اور قیمتوں کو کنٹرول کرنا حکومتی ذمہ داری ہے لوگ ڈاؤن نے سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والے مزدور افراد کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے یہ لوگ نہ تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے دکھ بیان کر سکتے ہیں ایسے ہی خاندان سے ملوا رہی ہیں سادیہ خان یہ محمد ادریس کا خاندان ہے چار بھائی تقریباً سولہ افراد کے ساتھ اس گھر میں رہتے ہیں ادریس پینڈ کر کے اپنے اہل خانہ کا پیٹ پال رہا تھا اس کے چاروں بھائی بھی مزدوری کرتے تھے لاکڈان کی وجہ سے انساب کا کام ٹھپ ہو گیا حالات، بھوک اور بے بس انساب کے چہروں سے آیاں ہے بچوں کو بھوک سے بلکتی دیکھتی مائیں روز متلکہ سرکاری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں نہ راشن ملا نہ ہی حکومتی امداد پہنچی اس غریب گھرانے کے افراد کا دکھ ان کے چہروں سے آیاں ہے دل غم سے بھرا ہوا اور بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے ہیں نہ ہی دعا علاج کی سہولت میسر ہے حالات کے مارے بہت سے ایسے افراد خموشی سے بھوک سے لڑتے اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں ایسے افراد کی مدد ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ قیمتی جانوں کے زیا سے بچا جا سکے کیامرامین ایسن جویت کے ساتھ سادیخان لہور لوگ ڈاؤن کے حوالے سے تازہ درین صورتحال آپ کو بتائیں کہ شہر میں کرونا وائرس کے باعث لگنے والے جزوی لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے تمام ناکوں سے رکاوٹیں ہٹا کر سڑکوں کو کھول دیا گیا ہے ملکل شہر میں کرونا وائرس کے باعث لگنے والے جزوی لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے آتھ چھٹی کا دن تھا جس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن میں سختی بڑھتی گئی تھی تاکہ شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں تفریق کے لیے اور اب یہ صورتحال ہے کہ تمام ناکوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں اور سڑکوں کو عام شہریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے دن بھر فیروزپور روڈ مال روڈ پر رکاوٹیں لگائے گئیں اور وقتن فوقتن شہریوں کو روکا جاتا رہا چالان کیے جاتے رہے لیکن اب شہر میں کرونا وائرس کے باعث لگنے والے جزوی لوگ ڈاؤن میں پھر سے ایک بار نرمی کر دی گئی ہے تمام ناکوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں جب بلکل اس سوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر میں کرونا وائرس کے باعث لگنے والے جزوی لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے مسلم لیگ نون کے صدر اور قائدہ حضب اختلاف شہباز شریف نے چینی انکوائری کمیشن کی ریپورٹ میں تین ہفتے میں تاخیر ملی بھگت قرار دے دی ہے کابینہ ای سی سی کی صبر آہی اور سبسری کی منظوری دینے والے ذمہ دار ہیں کہتے ہیں کہ حتمی ریپورٹ نہ آنا امران خان کا اعتراف جرم ہے میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حتمی ریپورٹ میں تاخیر سو ارب روپے کے حکومتی ڈاکے کی تزدیق ہے تاخیر چینی دکیتی کے اثر ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش ہے میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چینی انکوائری ریپورٹ چھپانے سے امران خان کا جرم چھپ نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیشن منصفانہ نہیں ہے کمیٹی کے اراکین ہی انکوائری کمیشن کے رکن بھی ہیں ہمارے نام صد کردہ اراکین پیش ہوں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا حکومت نے اسادسہ کی فراغت ختم کرنے کا نیا حل نکالیا اسادسہ کو اب مساجد کی نگرانی پر لگا دیا گیا ہے اسادسہ مساجد میں حکومتی ایس او پیس پر عمل درامت کی نگرانی کریں گے سکولز میں چھٹیوں کے دران اسادسہ کی فراغت کو ختم کرنے کے لیے اسادسہ کو اب مساجد کی نگرانی پر لگا دیا گیا ہے اسادسہ نماز کی ادایگی کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیس کا جائزہ لیں گے اسادسہ کی ڈیوٹیز مقامی تھانوں سے لگائی گئی ہیں اسادسہ حکومتی ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر متعلقہ پولیس آفیسر کو آگاہ کرنے کے پابند ہوں گے اسادسہ نماز ترابی سمیت پانچوں وقت کی نماز میں مساجد میں نگرانی کے فرائض سر انجام دیں گے پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکیٹری رانہ لیاقت علی کا کہنا ہے کہ اسادسہ کی مساجد پر ڈیوٹیز سے مسائل پیدا ہوں گے ماہ رمضان میں اسادسہ کو گھروں سے دور مساجد کی نگرانی کے لیے تائینات کرنا سرہ سرزیادتی ہے مساجد میں اسادسہ کی ڈیوٹیز لگانا انتہائی ضروری ہے تو گھروں کے قریب مقامی مساجد یا یونین کاؤنسل میں لگائے جائیں کرونا لوگ ڈھاؤن کے دران وکلہ کی عدالتوں میں حاضری مزید کم کرنے کے حوالے سے ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے عدالت آلیا میں ویڈیو لنک کے ذریعے مقدمات کی سمات کا آغاز کل سے ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سمیت دیگر عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے کل 27 اپریل سے مقدمات کی سمات کا آغاز ہوگا چیف جسٹس محمد قاسم خان کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے سمات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے جا چکے ہیں لاہور سمیت دیگر اضلاع کے ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکیں گے اس سے دور دراز سے آنے والے وکلہ کے لیے کرونا بچاؤ کے ساتھ ساتھ وقت اور اخراجات کی بھی بچت ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں وکلہ اور فریقین کو پہلے ہی حاضری سے استثناء دیا جا چکا ہے وکلہ کے تحریری دلائل بزریا ڈاک اور ای میز عدالتوں کو بھیجوانے کی سہولت بھی پہلے سے ہی دی جا چکی ہے کلمسحال کلمہ بورڈ اور قومی عمد کمیٹی کے وفد کا جامعہ مسجد غوثیہ اے بلوک نیو مسلم ٹاؤن کا دارہ مسجد انتظامیہ کو ایس او پیس پر عمل درامت اور بہترین انتظامات پر تاریفی سیڈفیکیٹ دیا مولانا آسیم اختوم پروپیسر سید محمود غزنوی نے بفد کی سربراہی کی اس موقع پر ڈاکٹر تاریف شریف زادہ مفتی سید عاشق حسین مجاہد حسین مرزا قاری محمد ریاض انام الحق سلیم اور دیگر بھی موجود تھے مولانا آسیم اختوم نے کہا کہ جامعہ مسجد غوثیہ ایوبیا مارکٹ کی انتظامیہ نے ایس او پیس پر مکمل عمل کر کے مثال قائم کی ہے کرونا وبا کے خاتمے کے بعد مثالی کردار ادا کرنے والی مساجد انتظامیہ کو حکومتی صدہ پر اعزازات دیے جائیں گے محمود غزنوی نے کہا کہ انسانیت کی بقاہ کے لیے ایس او پیس پر عمل لاسم ہے جماعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ کے زیر احتمام الخدمت فوڈ بینک رمضان فوڈ بینک میں تبدیل کر دیا گیا ہے راشن میں مشروبات بیسن اور خجوریں شامل ہیں زندہ دلانے لاہور کرونا وائرس لاکڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والے متوسط خاندانوں کی مدد کے لیے متحرک ہو گئے ہیں جماعت اسلامی پی پی ایک سو ساٹھ نے الحدمت فوڈ بینک کو رمضان فوڈ بینک میں تبدیل کر دیا امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد نائب امیر لاہور زیاؤدین انساری اور امیر جنوبی لاہور خالد احمد بٹ نے رمضان فوڈ بینک کا جائزہ لیا جماعت اسلامی کے رہنما احمد سلمان بلوچ نے رمضان فوڈ بینک کے بارے میں بریفنگ دی جا دیلانے لاہور کورونا وائرس لاکڈون کے باعث بے روزگار ہونے والے متوسط خاندانوں کی مدد کے لیے متحرک ہیں پیکر روڈ پر مسلمی نون کے اینے ایک سوستائیس کے ذہنما سغیر آوان کی جانی سے پانچ سو مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا سنگپورہ میں سیاسی اور سماجی شخصیت کیوہزی شاہد محمود جبکہ اینے ایک سو پچیس کے سماجی شخصیت میاں حامد محمود نے بلال گانج میں مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا کورونا وائرس کی موضی وبا کے باعث جاری لاکڈون میں فلاحی تنظیموں خیر حضرات کی جانی سے مستحق اور نادار افراد میں راشن تقسیم کرنے کا عمل بلا شبہ دردے دل لکھنے اور قومی یک جہتی کی امدہ مثال ہے بیریر نہ ہٹانے پر جھگڑا ہوا بحث کے بعد دونوں دستوں گریبہ ہو گئے ٹرافک وارڈن کے مطابق بیریر لگنے پر نوجوان نے پہلے بدتمیزی شروع کی اور بعد ازہ کال کر کے تین مزید افراد کو بلایا اور ٹرافک وارڈن پر تشدد کیا فوٹیج میں وارڈن اور شہری کے درمیان جھگڑا دیکھا جا سکتا ہے شہری جھگڑے کے بعد مسلسل گالم گلوچ بھی کرتا رہا فضائی حدود کی بندش لاہور ائرپورٹ سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جھاری ہے لاہور سے جانے اور آنے والی پانچ بین الاقفامی پروازیں شیڈیول میں شامل ہیں لاہور سے پہلی خصوصی پرواز پی کے سیون ایٹھری ٹارنٹو روانہ ہوئی دوسری خصوصی پرواز پی کے سیون ایٹھ فائف لندن روانہ ہوئی جبکہ تیسری خصوصی پرواز کیو آر تھری ٹو فائف ٹو تین بجے منشیسٹر روانگی شیڈیول کی گئی پی آئی اے کی خصوصی پرواز پی کے سیون ایٹھ ایٹھ لندن سے لاہور پہنچی مہربون سے آنے والی خصوصی پرواز پی کے ایٹھ نائن سیون ٹو رات دس بجے لاہور آمد شیڈیول میں شامل ہے ریلوی لاہور ڈیویجن ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے ملازمین کو جون کی تنخواہ ایتھ سے قبل ہی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈی ایس ریلوی کی ہدایت پر ڈیویجن پرسنل آفیسر بشرا رحمان کی جانب سے شیڈیول مرتب کر لیا گیا ہے شیڈیول کے مطابق ملازمین کو یقم تا پانچ جون کے درمیان ملنے والی تنخواہ ایتھ سے قبل ہی دی جائے گی تمام ملازمین کو تنخواہیں بیس مئی سے پہلے ادا کی جائیں گی ریلوی لاہور ڈیویجن اے ٹور کے چار ہزار سے زائد ملازمین مستفید ہوں گے ڈی ایس ریلوی لاہور آمی نسار کے مطابق ملازمین کی تنخواہیں ایتھ سے قبل ہی ادا کرنے کے لیے تیاری کر لی ہے لوگ ڈاؤن کے باعث ملازمین کو درپیش مشکلات کا اندازہ ہے بندھ روڈ کے علاقے امین پارک میں الیکٹریکل سامان بنانے والی فیکٹری میں شورٹ سرکر کے باعث آگ بھڑک اٹھی جس نے چند منٹوں میں پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا آتھ زدگی سے لاکھوں روپے کا سامان اور مشین ری جل کر خاکستر ہو گئی سادیہ خان کے ریپورٹ فیکٹری میں گزشتہ رات مال تیار کر کے سٹور میں رکھا گیا تھا اتوار کے روز چھٹی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی مزہور کام پر نہ آیا شورٹ سرکر کے باعث لگی آگ نے چند سیکنڈز میں سات منزلہ امارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دیکھتے ہی دیکھتے سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا ریسکیو کی چار گاڑیوں نے تین گھنٹے جیدوجہت کے بعد آگ پر کاب اپایا تنگ گلیوں کی وجہ سے ریسکیو کو کاروائی کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا رہا یہ رہیشی علاقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اگر ہماری پلس والے آتے ہیں یا میک میں والے آتے ہیں وہ پیسے لے کے خموش ہو جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی طرح سے رہیشی علاقہ میں یہ فیکٹری آلاؤ نہیں ہیں اور یہ پانچ منزلہ فیکٹری پانچ سے بھی سات منزلہ فیکٹری بن جاتی ہے کسی کو نظر نہیں آتی فیکٹری مالی کے مطابق اس کو ایک گھنٹے بعد اطلاع ملی کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے وقتی طور پر آگ کی وجہ شورٹ سرکٹ بتائی گئی ہے کیامرامین ایسن جوید کے ساتھ سادیہ خان لاہور کسٹمز انٹیلیجنس کی موٹر وی پر چھاپا مار کاروائی کوئٹا سے لاہور آنے والے کنٹینر سے دو کروڑ روپے سے زائد مالیت کے سمگل شدہ افغان ٹرانزیٹ ٹائرز اور سگریٹس کی بھارکے برامت کر لی گئی کسٹمز انٹیلیجنس کی ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے کوئٹا سے براستہ ملتان لاہور آنے والے کنٹینر سے سمگل شدہ ٹائرز اور سگریٹس کی بھارکے برامت کر لی کسٹمز انٹیلیجنس و کام کے مطابق برامت ہونے والے سامان کی مالیت دو کروڑ پے سے زائد ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے